بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امیدے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھر میں خوش رکھے آباد رکھے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں فش مارکیٹ کی جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ویلوگ اس کا آج پارٹ ٹو ہے یہاں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ ہم نے وہاں سے کونسی فش پرچیس کی اور کس طرح بنائی اور ہم نے گھر میں فش پارٹی کری تو چلیے دیکھتے ہیں پھر چلیے دیکھتے ہیں کنگیٹ کیا روپے ہو جائیں گے کنگیٹ کی لوگ بتا رہے ہیں آپ سارم 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 دائیسو روپے ہے دو سو تیس روپے ہو جائے گا خائب ہو جائے گا ہم ہم مشریز اچھی سازم ہے ہم 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 هم ہم یہ سب سے میگا بچی ہے یہ کیا کل ہوئے یہ کیا کل ہوئے یہ مشکلی سابت کا ریڈ باتا سابت کا ریڈ باتا یہ میلا منڈی میں میں کھڑا ہوں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کتنا رش ہو رہے ہیں ابھی جبکہ سردیاں سٹاک نہیں لیے رش دیکھیں آپ رش چیک کریں خالی سات سو روپی جلو بھائی کچھ مناسب ریڈ ہو جائیں گے یہ بھائی ابھی تمہیں لوگ آپ نے لیے پہلے مجھے تو آپ کے پاس یہ آئیں ساڑے چھے سو روپی ریڈ یہ بتا رہے ہیں ہو جائے گا کالا پاپ لیڈ ہو بلکل فریش پاپ لیڈ ہے یہ اس پر یہ دیکھیں آپ ہیٹ 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 ہے چاہے سال سو روپی جلو چاہے سال سو روپی ریڈ ہو جائے ہیں یہ وایٹ پاپ لیڈ ہے یہ کیا ریڈ ہے بھائی یہ ساڑے سال سو روپی جلو مغنی آج ، میں ہم یہ ڈی یہ کیا گلو ہے؟ یہ چاہ چاہ بھی چار سو رب یہ گلو ہے؟ پچھی ہے بیای جو اور یہ کالا دندی ہے یہ کیا گلو ہے؟ کالا دندیا کالا دندیا ڈو سو تیس روپے گلو ہے؟ ڈو سو تیس روپے چیر دندیا ڈو سو تیس روپے کرزی خوب باز ďا صداح چیر لکب 200 روپے دو بتا رہا ہوں گڑا بن جائے چلو ہым 230 روپے مناسب پیسے ہو جائیں گے چھٹٹی کی طرح میں کب بن کرتے آپ لوگ ہے ہے جو بچھرا ہے اب دنسان میں شام ہے ہے آج 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 اور وہ جو بلیک والی پڑی رہی ہے آج 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 بھی تھی اور سب کچھ جوہے میں اس بیڈ نے آپ لوگ کو دکھایا بتایا سب کے پرائزز تو یہاں جو میں آپ کو فش دکھا رہی ہوں ہم نے یہ وہاں سے پرچیس کیے میں اس بیڈ نے تو یہ جو ہے جلیبی پاپلیٹ تھی اور یقین کریں بہت ہی ٹیسٹی تھی اور بہت ہی مزیگی بنی تھی تو یہ بس اتنا ہی لے کر آئی تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے یعنی کہ ایک دین سے بنا کے سے خوب اچھی طریقے سے انجوائے گریوں کھائی تو یہاں کچھ بونلیس بھی لے کر آئے تھے ایک بڑی فش لے کر اس میں سے بونلیس بنا لیا تھا بنا لیا تھا کیونکہ بچوں کو کھانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو بچے نہیں کھا پاتے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں بچوں کے موں میں کٹا نہ چلے جائے تو اس ویسے میں ہمیشہ بچوں کے لیے جو ہے بونلیس ہی بنواتی ہوں اور لیتی ہی نہیں ہوں میں بناوا ہمیشہ اسی طریقے سے خود مطمئن رہتے ہیں سامنے دیکھ کر کہ فش ہاں یہ ہے مطلب ہے بڑی اچھوڑا صحیح فش کا بونلیس ہے تو یہ بچوں کے لیے تھا باقی جو اپلیٹ ہم لوگوں نے لی تھی تو یہ کوئی تقریباً ملا کے چھے سے سات کلو فش تھی جو لے کر آئے تھے میرے ہزبین اور اس کے جو پرائز ہوئے تھے پورے تیرہ سو روپے میں ہماری فش آئی تھی ماشاء اللہ سے آپ خود دیکھیں کہ گھر میں مطلب ہے ہم لوگوں نے خود جا کے پرچیس کی ورنہ باہر مہنگی مہنگی فش مل رہے ہوتی ہیں ایک ہزار بارہ سو روپے کلو جو ہم لوگ جا کر کھاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں کھانے بھی ایسا نہیں ہیں کبھی مونڈ ہوتا تو باہر بھی چلے جاتے ہیں کھانے ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ فشری سے بھی اور ایسا نہیں ہے اب یہ دوبارہ جائیں گے لینے کے لیے پھر کبھی جب مطلب ہے ابھی تھوڑا زرہ سردیوں میں زیادہ مزہ آتا ہے اور یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں میں فش کس طرح سے صاف کرتی ہوں تو میں جو ہے اسی طریقے سے جو بوسی والا آٹا ہوتا ہے وہ لگا کے فش میں رکھ دیتی ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد جو میں پھر اسے اسی طریقے سے واش کر لیتی ہوں یقین کرے ذرا سی بھی سمیل نہیں رہتی اس میں ذرا سی بھی سمیل نہیں رہتی اور بہت ہی اچھا ٹیس تھا اس کا بچوں نے ہم نے بہت انجوائی کیا اور مجھے سے کھائی تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں وہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مطلب اچھے پرائزز میں مل جاتی ہے وہ گھر میں سب مل کے آرام سے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو پھر میں نے یہ اگلے دن بنائی تھی تو اصل میں فش جو ہوتا ہے اس کو فریج میں سٹوک کر کے مطلب نہیں کھایا جاتا کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں رہتا تو مجھے یہ اچھا رہتا ہے کہ بس آپ لاؤ فریش اور اگر دم کھالو پھر اس کے بعد جب چاہیے تو پھر لیا ہو جا کے کراچی میں یہ کون سے اتنا دور ہے تو یہ یہ کہ اب جب جائیں گے انشاءاللہ پھر لے کر آئیں گے اور یہاں میں فش دیکھ رہے ہیں آپ جو اس کو میں میری نیشن سٹارٹ کی یہ میں نے اس کی تو فش کی ویڈیو الڈی میرے چینل پر ہے ریسیپی تو آپ چاہیں تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں فش ریسیپی بایا نیلا حددان کے نام سے سرچ کریں میں اس کا ویسے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی اور یہاں ہاں میں نے اس کے ساتھ بنائی ہری چٹنی مزے سی ہے ہم لوگوں نے خوب کھایا اور یہ جو دوسری جگہ میں نے فنگر فش جو تھی اسے میں نے میرینیٹ کیا تھا اور اس میں میں نے بیسن بھی ڈالا تھا تو وہی میں آپ کو بتانا چاہی تھی دونوں ٹائپ کی جو ہے ریسیپیز میرے ایک ہی ویڈیو میں دی ہوئی ہیں تو یہاں میں نے جو ہے پھر ان کو فرائے کیا اور یقین کریں بہت مزا آیا تھا کھانے میں وڑنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہیں کہیں قریبی مارکٹ سے میں پیس پینٹ سے اگر فش منگوالی لوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہی نہیں مجھے پسند آتی ہی نہیں خیر اب میں افساد چاہوں گی تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ بیلوگ ہم لوگوں نے جب شیئر کیا آپ لوگ کیسا لگا آپ کو اور پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بھی کریے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فش ریڈیو چکی نہیں میں نے آپ کو نکال کے بھی دکھائی کتنی فریش اور اتنی پیارا سا کلر آیا فش کا اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنی دی ہے تو ضرور آپ لوگ بھی جائیے گا وزید کیجئے گا اور اپنے گھر میں انجوائے کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اور آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو جو سبسکرائب کر لیجے گا اور میں آپ سب کا بہت بہت تہنکس کرتی ہوں جو لوگ ویڈیو کو اتنا شوق سے دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ اتنے پیارے پیارے کمنٹ بھی کرتے ہیں مجھے تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ